مفتی تاریخ مسعود صاحب بیانہ کے لیے ہمارے چانل کو لائک شیئر سسکرائب کریں جزاک اللہ قربانی میں جانور جب زبا ہوتا ہے تو قصائی حضرات کچھ غلطیاں کرتے ہیں میرا ایک بیان ہے قصائیوں کی بدماشیاں وہ تھوڑا عنوان سخت ہو گیا تھا قصائی حضرات دو غلطیاں کرتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ جانور کی چار رگیں کاٹنے کے بعد مزید کاٹتے ہیں پھر اور اندر نرخرے میں اس کے چاکو مارتے ہیں تاکہ جانور جلدی ٹھنڈا ہو جائے یہ عمل غلط ہے اس کا نقصان یہ کہ جانور کو تکلیف بھی بہت ہوتی ہے نمبر دو اس کا بلڈ صحیح طرح سے باہر نہیں نکلتا کیونکہ چار رگیں کاٹیں گے حرام مغز کا کنیکشن برقرار رہے گا تو اس سے جو دماغ کو سگنل ملتا رہے گا اور دماغ ایمرجنسی نافذ کر دیتا ہے جس سے جانور تڑپتا ہے اور بلڈ سارا باہر نکل جاتا ہے اس کا تکلیف نہیں ہوتی جانور کو ہمیں لگتا ہے کہ بہت تکلیف ہو رہی لیکن اتنی ہوتی نہیں ہے جتنا نظر آ رہا ہوتا ہے اس کی وجہ ہے کہ جب ہم جانور کی یہ رگیں کاٹتے ہیں نا تو یہ جو دماغ ہے نا اس کو بلڈ کی سپلائی بند ہو جاتی ہے سمجھ رہے ہیں جب دماغ کو بلڈ کی سپلائی بند ہوگی تو دماغ سوچنا چھوڑ دیتا ہے دماغ کا صرف وہ حصہ کام کرتا ہے جو قدرت نے حادثات کے لیے رکھا ہوا ہے ابھی تو دماغ کام کر رہے ہیں نا آپ لوگوں کا جو نورمل والا دماغ بھی الحمدللہ تو پھر سمجھیں یہ بات کو آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ ہم چاہتے ہیں ریفلیکٹ ایکشن کا نام سنا ہوگا ہم نے تو نائند کلاس میں پڑھا تھا وہ ایک ایکشن ہوتا ہے کہ لا شروری حرکتیں ہیں آپ کا ہاتھ کسی گرم چیز پہ آتا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا آپ ہاتھ کھیچ لیتے ہیں اللہ نے ہمارے دماغ میں ایک ایسا حصہ رکھا ہے جو سوچتا بات میں کرتا پہلے سمجھ رہے ہیں یعنی ہمارے جو سامنے والا دماغ ہے نا اس کے سوچنے سے پہلے وہ کام کر چکا ہوتا ہے اس کی حصہ اللہ نے بہت تیز رکھی ہے وہ ہمیں حادثے سے بچانے کے لیے کیونکہ حادثات میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ سوچنا شروع کر دوگے تو حادثہ ہو چکا ہوگا گرم چیز پہ ہاتھ آیا کافی دیر کے بعد یا اس طریقے کسی نے رکھ دی کافی دیر کے بعد آپ کو محسوس ہوا تو اس وقت تو بڑھا گھرک ہو چکا ہوتا ہے آپ دیکھیں کوئی اچانک خوف زدہ چیز سامنے آتی ہم ایک دم اچھل جاتے ہیں حالکہ ابھی نیت نہیں کی ہوتی اچھلنے کی اچھل پہلے چکے ہوتے ہیں جن بات میں دیکھا ہوتا ہے ہم نے اور پھر یہ تو بہت بات میں پتا چلتا ہے تو جانور میں بھی جب ہم چار رگیں کاٹتے ہیں تو اس کا جو دماغ جو درد محسوس کرنے والا حصہ ہے نا وہاں بلڈ کا سرکولیشن ختم وہ سنو جاتا ہے لیکن وہ حصہ جو ایمرجنسی نافذ کرنے والا ہے وہ ایمرجنسی میں جو آرڈر دینے والا حصہ وہ کام کرتا رہتا ہے وہ حرام مغز کی وجہ سے اس کا کنیکشن باقی رہتا ہے وہ باڈی کو میسج دیتا ہے کچھ خطرہ ہوا ہے باڈی تڑپتی ہے تو تڑپنے سے کیا ہوتا ہے کہ بلڈ اچھی طرح نکل جاتا ہے کسائی کیا کرتے ہیں وہ نوک لے کے حلق میں ماری اس کے تو وہ جو اس سے وہ رکھ کر جاتی ہے حرام مغز والی جس سے دماغ کا مکمل کنیکشن باڈی کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے سمجھ رہے ہیں اس سے باڈی تڑپنا ختم کر دیتی ہے بلڈ اچھی طرح سے جانور کا نکلتا نہیں ہے تو یہ طریقہ مکروح ہے ناپسندیدہ ہے شریعت نے جو زبا کا طریقہ بتایا ہے اس کے خلاف ہے ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں دیکھو چھپکلی ہے نا چھپکلی دیکھی ہوگی اکثر جو ہم چھپکلی مارتے ہیں تو اس کی دم گڑ جاتی ہے دم تڑپتی ہے اس سے جان نکل رہی ہے لیکن دم کو تکلیف ہوتی ہے اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کے پاس تکلیف محسوس کرنے کے لیے دماغ نہیں ہے اور جو دماغ جہاں ہے نا چھپکلی کے اس کو بھی تکلیف اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کے پاس اب دم نہیں رہی ہے ارے تکلیف تو گزر رہی ہے دم پہ نہ دم پہ تکلیف گزر رہی ہے خوب تڑپ رہی ہے لیکن دماغ جو اس تکلیف کو محسوس کرتا وہ اس لیے محسوس نہیں کرتا کہ جس پہ تکلیف گزر رہی ہے وہ اب دماغ کے پاس ہے نہیں اس کا دماغ سے کنیکشن ختم ہو چکا ہے تو وہ تڑپ تو رہی ہوتی ہے چھپکلی کی دم یوں یوں اس پر جان نکل رہی ہے تو وہ خوب تڑپ رہی ہے لیکن نہ دم کو تکلیف نہ چھپکلی کو تکلیف چھپکلی کو صرف اس حصے پر تکلیف ہوتی ہے جہاں کٹ لگا ہوا ہے اس کا کنیکشن ابھی چھپکلی سے باقی ہے وہ جو دم کے یوں کلابازیاں کھا رہی ہیں اسے ترس تو بہت آئے گا بہت ترس آئے گا ہائے بچاری کی دم لیکن دم کو تکلیف دم سے کنیکشن اس کا ختم ہو چکا اس کے پاس دم نہیں ہے یہ ایک فارمولہ یاد رکھیں آپ ٹھیک ہے نا تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے ان جانوروں پر کہ ہمیں حکم دیا کہ ان کی جب جان لینی ہو تو زباہ کر کے لو اس میں تمہارا بھی فائدہ اور ان جانوروں کا بھی فائدہ تمہارا فائدہ یہ تمہیں صاف سترہ گوش ملے گا خون کے بغیر بیماریاں بھی ساری بلڈ میں ہی ہوتی ہیں جو بیماریاں ہیں نا گوش میں جو زیادہ تر یہ بلڈ میں ہوتی ہیں بیماریاں جب خون نکل گیا تو جانور بیماریوں سے بھی پاک صاف ہو گیا تب ہی کہا جاتا ہے ٹوٹکوں میں کہ جو بڑا گوش اگر پکانا ہو نا تھوڑا سا بوائل کرو اس کو اس کا پانی پھیک دو اس کا جو اندر بلڈ ہوتا ہے وہ سب نکل جاتا ہے اس سے وہ اس کے نقصان کافی حد تک کم ہو جاتا ہے تو ہمیں فائدہ یہ اور جانور کو فائدہ کیا اس کو تکلیف کم ہے جانور کو موت دینے کے اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں سب میں جانور کے لیے عذیت ہے یہ غیر مسلم لوگ چائنہ میں آپ دیکھو کھولتی بھی کڑائیوں میں کتوں کو ڈال دیا جاتا ہے زندہ کتے کو